کشمیر ایک تنازہ کیسے بنا اس کی ایک مرکزی کہانی ہے ہمارے پاس جو کئی بار سنائی جا چکی ہے لیکن ایک اور تحقیق بھی ہے جو ایک آلٹرڈیٹیو ورشن وہ پیش کرتی ہے ہمارے سامنے یہ اس کتاب میں ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں میرا نام زفر چودری ہے اور بک ہاؤس کی اس سیریز میں آپ کے جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اب کیونکہ میرے پاس بہت سارے پیغامات آنے شروع ہو گئے ہیں جو لوگوں نے کتابیں پڑی ہیں اور کچھ کتابوں کا مجھے ریکمنٹ کی ہے کہ ان کے بارے میں بھی بات کی جائے میں کتابوں کی اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی کہانیاں آپ کے لیے ہر ہفتے لے کر آتا رہوں گا آپ جڑے رہیے مرکزی کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر تنازہ کیسے بنا کہ مہناجہ حریسنگ ابھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے اگست کا مہینہ گزر گیا سپٹمبر کا گزر گیا اور اکٹوبر میں پاکستان کے خیبر پختون خواہ صبح سے قبائلیوں نے حملہ کر دیا مظفر آباد سے ہوتے ہوئے اوڑی میں داخل ہو گئے اور ان اس سارے واقعات کے چلتے مہراجہ کشمیر سے جمعو آگئے جمعو سے آ کر انہوں نے خط لکھا دلی میں کہ بھی میں ایکسیشن کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایکسیڈ کیا الہاق کیا ہندوستان کے ساتھ اور ہندوستان کی افواج جمعو کشمیر کا دفاع کرنے کے لیے کشمیر میں اتر آئیں جمعو میں بھی آئیں اور اسی دوران جو پاکستان کی افواج ہیں وہ بھی قبائلیوں کے ساتھ شامل ہو گئی پھر سال سوا سال تک ایک لمبی لڑائی چلی اور اس لڑائی کے بعد لگ بگ 38 سے 40 فیصدی جو تیریٹری ہے جو رکبہ ہے جمعو کشمیر کا وہ پاکستان کے قبضہ میں چلا گیا اور اس طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جمعو کشمیر بن گیا ایک تیریٹوریل ڈسپیوٹ اب صرف یہ زمین کا ہی معاملہ نہیں ہے پھر اس کے بعد آنے والے سالوں میں دشکوں میں دھائیوں میں ساٹھ ستر سال ملاکہ اس کے جو ڈائنمکس ہیں اس کا جو شکل صورت ہے وہ ساری تبدیل ہوتی گئی آج اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ معاملہ کیا ہے تو وہ پوری طرح سے آپ کو مختلف نظر آتا ہے یہ ہمارے پاس ایک سینٹرل سٹوری ہے لیکن تاریخ ہسٹری اس کا کوئی بھی کوئی یونیورسل ورشن یا اس کا کوئی ایک ایسی مرکزی کہانی نہیں ہوتی جس کو آپ سمجھیں کہ بھی یہی وہ کہانی ہے اس کہانی کے کہی پہلو ہوتے ہیں اور خاص کر کے یہ بھی ہوتا ہے کہ کہانی لکھنے والا کس دور میں کن حالات میں وہ کہانی لکھ رہا تھا اور کن آڈینس کو کن سننے والوں کو کن پڑھنے والوں کو یا کن سمجھنے والوں کو وہ مدنظر رکھ کر لکھ رہا تھا آج کل تو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہانی اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس کہانی کے خریدار کتنے ہیں لیکن بڑے طور کے اوپر یہ ہے کہ ٹرائبل ریڈرز آئے اور اس کی وجہ سے کشمیر کا ایک ڈسپیوٹ بن گیا ایک ٹریٹوریل ڈویزن ہو گیا جس کا آخری فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہے جس کو سارے فریقین مانیں کہ ہاں یہ فیصلہ ہے وہ ہونا باقی ہے کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میپ ہے نقشہ ہے اس کے اوپر جو نظر آتا ہے زمینی حقیقت کے اوپر وہ اس طرح سے نہیں ہے تو جب تک وہ نہیں میپ کارٹوگرافی اور جو زمین ہے وہ ساری ایک جیسی جب تک نہیں ہو جاتی حقیقت نہیں ہو جاتی تب تک یہ معاملہ بنا رہے گا کرسٹوفر سنیڈن ایک آسٹریلین ایکڈیمک ہے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس دوران جب یہ کتاب لکھ رہے تھے کتاب کے بارے میں میں بہت سن چکا تھا پڑھ چکا تھا تب تک اس کا ایک الیکٹرونک ورشن کافی حد تک میں پڑھ بھی چکا تھا لیکن ابھی کتاب چھپ کے آئی نہیں تھی یہ کتاب چھپی ہے سب سے پہلی جو اس کی کافی چھپی تھی وہ دوہزار بارہ میں یوکے میں چھپی تھی سی ہرسٹ انڈ کمپنی نے اس کو چاپا تھا یہ ایک آلٹرنیٹیو ورشن جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اکتوبر والی ہے وہ دراصل کہانی نہیں ہے اس سے پہلے بہت کئی ماہ قبل اس سے کہانی شروع ہو جاتی ہے اور یہ سارا ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کس کو کہ جو جمعو صبح کے اندر جو تصادم جمعو صبح کے اندر جو فسادات یہاں پہ تنازہ یہاں پہ جو پرابلم چل رہی تھی یہ کہتے ہیں کہ جو اریجنل میکنگ افتر کشمیر کنفلکٹ ہے وہ کشمیر ویلی میں نہیں ہوا وہ دراصل جمعو میں ہوا اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ ان کا کلیم جو ہے وہ کس چیز کے بیسز کے اوپر ہے لیکن ایک تھوڑی ساری چیز پہلے اس پہ میں روشنیں ڈالنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو لیٹریچر جتنا ہے کہ کہانی کہاں سے شروع ہی اس کے بعد کیا ہوا وہ لیٹریچر سارا اوڑی میں آ کر برامولہ میں آ کر اور اس کے بعد سرنگر میں آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ تھے یہ لیکن یہ تو بہت کم جگہ تھی جمعو کشمیر ریاست تو بہت بڑی وسی تھی ابھی گلگت بلتستان کی جو سٹوری ہے وہ تو بیچ میں آئی نہیں وہ تو ایک بہت بڑا وسی علاقہ تھا وہ کب جمعو کشمیر کے جو مہراجہ ہیں جمعو کشمیر کے ان کے ہاتھ سے وہ کب کھسکے پاکستان کے پاس چلا گیا اور کیا الہاق جس دن جمعو کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ ہوا تھا اس دن گلگت بلتستان کی جو قانونی جو حیثیت ہے وہ کیا تھی صرف قانونی ہی نہیں بلکہ وہاں کی جو زمینی حقیقت ہے وہ کیا تھی گلگت بلتستان تھا کس کے کنٹرول میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس جتنا لٹریچر ہے جتنے بھی آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے یعنی یہاں تک کی جو گورنمنٹ آف انڈیا کا افیشل ورشن ہے جو افیشل ہسٹری ہے وہ بھی اور جو پاکستان کا جو ایک افیشل ورشن ہے افیشل ہسٹری ہے وہ بھی صرف کشمیر ویلی کے ایک چھوٹے سارے ایک نیرو سٹرپ کے اردگرد وہاں کی ساری کہانی سناتے ہیں کہ اس طرح سے ریڈرز آئے لیکن آج آپ دیکھیں جو پاکستان آکیوپائٹ کشمیر ہے جس کو وہاں پہ لوکلی ازاد کشمیر کہا جاتا ہے اس کی جو تیریٹری ہے وہ چھپن فیصدی جمہو صبح سے ہے لیکن جو اس کی پاپولیشن ہے وہ چہتر فیصدی جمہو صبح سے ہے کیونکہ جو کشمیر صبح کے جو حصے پاکستان آکیوپائٹ کشمیر کے جو حصہ بنتے ہیں اس کی تیریٹری کا جو حصہ بنتے ہیں اس میں پاپولیشن تھوڑی سارے سپارسٹی ڈسٹریبیوٹڈ ہے لیکن جو جمہو صبح کا حصہ ہے کوٹلی ہے میرپور پونچ بغیرہ اس میں پاپولیشن کی کانسنٹریشن زیادہ ہے تو چہتر پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ یہاں سے ہے آپ اور چیزیں بے شمار دیکھیں کہ جو ریفیوجیز ہیں مثلا پاکستان کی مین لینڈ میں جو ریفیوجیز ہیں میں یہ جو پاکستان اوکیپیڈ کشمیر ہے اس سے باہر ہٹ کے مین پاکستان کی جو چار صوبے ہیں سندھ بلوچستان پنجاب اور خیبر پکتنکوا ان چار صوبوں میں جو ریفیوجیز جمہ صوبہ کے جو ریفیوجیز ہیں ان کی تعداد کم سے کم بارہ سے پندرہ لاکھ اس وقت ہے وہ میں نے جب اپنے کتاب کے بارے میں بات کی تھی تب بھی میں نے بتایا تھا کہ جو پی اوکی یا جس کو لوکلی ازاد کشمیر کہتے ہیں اس کی اسیمبلی میں سیٹیں ریزرو ہیں بارہ سیٹیں ریزرو ہیں جن میں چھے جمہ صوبہ کے مہاجرین کے لیے ہیں اور چھے کشمیر صوبہ کے مہاجرین کے لیے ہیں جو جمہ صوبہ کے مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر جو ایک سیٹ کے اوپر فی اسیمبلی سیٹ کے اوپر جو ٹوٹل ووٹ بنتا ہے وہ کشمیر صوبہ کے مہاجرین کی چھے سیٹوں سے ملا کر جو بنتا ہے اس سے بھی کئی زیادہ ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مین لینڈ پاکستان میں جمہو کشمیر کے مہاجرین کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں جو جمہو صوبہ کے لوگ ہیں وہی انہی کی تعداد جو ہے وہ اتنی بڑی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو بے شمار ڈسپلیسمنٹ ہے وہ جمہو صوبہ سے ہوئی جو پھر اس کے بعد یہاں پہ جو وائلنس ہوا پاپولیشن کا ایکچینج ہوا میرپور جیسی جگہوں میں پونچ جیسی جگہوں میں پلندری کوٹڑی جیسی جگہوں میں ہندووں کا اور سکھوں کا بے شمار قتل ہوا لیکن جمہو میں کٹھوہ میں ریاسی میں یہاں پہ مسلمانوں کا بے شمار قتل ہوا نمبرز کچھ بھی ہیں نمبرز کی بات میں نے کسی اور کتاب کے بارے میں اور اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے کی تھی تو اس کا مطلب ایک جو تھیٹر آف وائلنس تھیٹر آف کنفلکٹ بنیادی طور کے اوپر وہ جمہو صوبہ تھا وہ کشمیر صوبہ نہیں تھا کشمیر صوبہ کا ایک بڑی آئیڈیلوجیکل سٹوری ایک بڑی پولیٹیکل سٹوری کہ شیخ عبداللہ بہت بڑے لیڈر تھے شیخ عبداللہ کے لیول کا پورے جمہو کشمیر میں دوسرا لیڈر کوئی نہیں تھا شیخ عبداللہ کی ذاتی دوستی تھی جوارلال نیرو کے ساتھ لیکن ان کی بہت بیڈ کیمسٹری جس کو کہتے ہیں وہ محمد علی جناہ کے ساتھ تھی اور جمہو کشمیر کے اندر داخل ہو کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو مہاراجہ حریسنگھ کے ساتھ ان کے جو ریلیشنشپ ہیں ان کا بیس سال سے ایک ان کا لگ بگ تنازہ چل رہا تھا انیس سو سنتالیس میں یعنی سولہ ستنہ سال سے ان کا تنازہ چل رہا تھا تو وہ ایک سارا ایک سیاسی کہانی جو ہے وہ جا کر ساری فٹ ہو جاتی ہے کشمیر ویلی میں تو جمہو کا سارا یہ بھول جاتا ہے لائن آف کنٹرول کی آپ لینٹ دیکھیں اور جو سال سوا سال جو لڑائی ہوئی ہے ساری جو وار ہوئی ہے ساری وہ ایکچولی جمہو میں ہوئی ہے یہ کتاب جو ہے کشمیر تا انٹولڈ سٹوری یہ دراصل جمہو صبح میں اکٹوبر انیس سو سنتالیس میں نومبر میں اور اکٹوبر نومبر سے پہلے اس پورے سال میں کیا کیا ڈیویلپمنٹس ہوئی ان ساری ڈیویلپمنٹس کے اوپر بڑی کامپریہنسیو ریسرچ کر کے انہوں نے یہ کتاب لائی ہے یہ کتاب یہ کلیم کرتی ہے کہ جو کنفلکٹ آف کشمیر کی میکنگ ہے وہ ٹرائبل ریڈرز نے انیس سو سنتالیس اکٹوبر میں نہیں کی بلکہ جو پنچ ریوالٹ پنچ کے سودن راجپوت وغیرہ یہ جو سارے طبقہ جات تھے یہ جو لیڈر تھے سردار ابراہیم خان سردار قیوم خان یہ جو بڑے لیڈران تھے سارے یہ ان کا ایک یہ پاکستان کے لیڈروں کے ساتھ ان کا یہ ملے تھے اور مہاراجہ کے خلاف انہوں نے ریوالٹ کیا ان کی مہیم تھی اور ان کی ساری سٹرگل تھی اور ان کی ساری مومنٹ تھی جس کے چلتے ایک جو شکل صورت ہے جو ٹیرٹری آج پاکستان کے کنٹرول میں ہے جس کو لوکلی ازاد کشمیر کہا جاتا ہے وہ اکتوبر کے مہینہ میں جب یہ سارے ایونٹس ہو رہے تھے اس سے پہلے اس نے اپنی شیپ اختیار کر لی ہوئی تھی تو یہ ہے آلٹرنیٹی ورشن جو ہے آہ کنفلکٹ کی ہسٹری کا جو آلٹرنیٹی ورشن ہے اس کی بنیادی سٹوری یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سارا جمعو صبح کے پونچ راولہ کورٹ پلندری میرپور کوٹلی وغیرہ یہ وہاں کی ساری جو کارکرد کی ساری ہے یہ وہاں پہ ہوئی ہے کشمیر میں اس قسم کے بات نہیں ہوئی تھی تو کنفلکٹ کو یہ پیچھے جون تک لے جاتے ہیں یا جون سو بھی پہلے یعنی یہ نائنٹین فورٹیز کا سارا ایک ذکر کرتے ہیں کہ نائنٹین فورٹیز میں پولٹیکل ڈائنمکس کس طرح سے شیپ اپ ہو رہے تھے اور ان کی کلمنیشن جا کر وہ نائنٹین فورٹی سیون میں اس طرح سے رہی اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے جو آپ چاہ کے بھی ان سے ڈس اگری نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ بھی یہ جو سٹیٹ ہے یہ انڈیلیوریبل تھی انڈیلیوریبل ان دا سنس کہ دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتیس سکوئر کلومیٹر کا جو ٹوٹل ایریا جو ڈوگرہ سٹیٹ آف جو منڈ کشمیر کا تھا ایسے حالات پاسیبل تھے ہی نہیں کہ اس پوری کی پوری سٹیٹ کو آپ کسی بھی طرف سالم پوری سٹیٹ کو آپ ڈیلیور کر سکتے کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے بیج خطوں کے بیج قوموں کے بیج عوام کے جو مختلف حلقے ہیں ان کے درمیان جو ڈس یونٹی ہے وہ بہت زیادہ تھی لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں تھا اور یہ ایک عام رائے نہیں تھی کہ وہ سارے کس طرف جانے چاہیے اور جمعوں کا سارا یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو جمعوں کی سینٹرلٹی ہے پورے کنفلیکٹ میں اس کو یہ سارا بیان کرتے ہیں یہ کتاب دراصل ایک انڈین آرڈینس کے لیے یا جمعوں کشمیر کے لیے یہ کتاب نہیں لکھے گئی تھی یہ کتاب لکھے گئی تھی دراصل انہوں نے جو ساری ریسرچ کی ہے یہاں پہ تو انہوں نے وزٹ نہیں کیا یہ ساری ریسرچ جو انہوں نے کی ہے یہ پی اوکے میں گئے بہت بار پاکستان میں رہے وہاں پہ سکوالرز کے ساتھ وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کتاب لکھی اس کتاب کا original نام تھا ان ریٹن ہسٹری آف تا پیپل آف آزاد کشمیر اس طرح سے اس کتاب کو originally جانا جاتا تھا اور کیونکہ یہ یوکے میں چھپی تھی اس کے قیمت بہت زیادہ تھی پاکستانی آرڈینس تھا کہ ویسے بھی پہنچ نہیں سکتی تھی ای کاپی جو ہے اس کی بہت زیادہ سرکولیٹ ہونی شروع ہو گئی تب سینیڈن کو جا کر پتا چلا کہ دراصل جو ہے کتاب میں زیادہ دلچسپی جو وہ دلی میں ہے اور ہندوستان کے باقی حصوں میں ہے پھر انہوں نے انڈین جو پپلیشر ہیں ہارپر کولنز ان کے ساتھ بات کی اس کے بعد انڈین ایڈیشن آیا لیکن انڈین ایڈیشن لانے کے لیے انہوں نے بہت ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں بہت ساری جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ساری اس طرح سے تبدیل کی تاکہ یہ انڈین ایڈیشن جو انڈین پبلک ہے جو انڈین سنسیبیلٹیز ہیں ان کو مدر نظر رکھ کے یہ کتاب انڈین مارکٹ کے لیے لائی جا سکے دو ہزار تیرہ میں یہ انڈین مارکٹ کے لیے یہ کتاب آگئی تھی کنکلوزن میں میں یہ کہوں گا کہ ایک سب سے امپارٹنٹ باقی تو جو تاریخ انہوں نے جس طرح سے بیان کی ہے اس کی جو تحقیق جو ریسرچ انہوں نے کی ہے اس میں سے ڈینائیبل کچھ بھی نہیں ہے اور بھی آپ بڑی کتابیں جو مان لیجئے آپ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ورشن پڑھتے ہیں یا باقی جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان میں بھی more or less events episodes events وہ سارے اسی طرح سے انہوں نے بھی بیان کی ہوئے لیکن وہ conclusion میں یہ بتاتے ہیں کہ جو سارا معاملہ ہے یہ اکٹوبر کے اس ٹرائبل ریٹ کی وجہ سے ہوا لیکن یہ assert کرتے ہیں یہ ارگو کرتے ہیں کہ یہ لگ بگ چیزیں پہلے ہو چکی تھی وہ ایک decisive جو ایک ایک event ہے وہ تب جا کر اس سارے process میں وہ بنا ٹرائبل ریٹ کا otherwise یہ ہو رہا تھا سارا لگ بگ ساڑھے چار سو صفات کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے جو میں اس کے سب سے بڑی اہمیت میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں یہ recommend کروں گا کہ جو scholars ہیں journalists ہیں historians ہیں strategic studies وغیرہ میں دلچسپی رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ساڑھے چار سو صفات کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے اور اس میں چار سو تیس صفات کے اوپر جس میں سے دو سو تیس صفے جو ہیں وہ ان کا research اور analysis ہے جس میں انہوں نے story build کی ایک کہانی لکھی ہے اور پورے دو سو pages کے اس میں جو documents انہوں نے استعمال کی ہیں زیادہ تر ان میں سے وہ documents ہیں جو normally آسانی سے کسی library میں کسی archive میں ہیں یا کسی government department میں آپ کو indian side پہ تو بالکل ہی نہیں ملیں گے پاکستانی side میں بھی اگر جا کر کوئی struggle کرے تو بہت مشکل سے یہ پائے جائیں گے انہوں نے trust build کیا وہاں کی government کے ساتھ تو انہوں نے بہت سارے جو agreements ہیں treaties ہیں tables ہیں اور بے شمار جو statistical data ہے وہ انہوں نے time to time حاصل کر کے اس کو اس کتاب کا حصہ بنایا ہے آپ اگر پیچھے مڑ کر کسی چیز کو دیکھنا چاہیں کہ کونسی چیز کیسے ہوئی تھی اور اس کو ایک documentary evidence بھی آپ کے ساتھ ہو اس حوالے سے یہ کتاب بہت ضروری ہے آپ پڑھتے رہیے اور کتابیں پڑھئے کتابوں کے بارے میں میرے ساتھ بات کریے تاکہ یہ ہمارا ایک joint venture ہے یہ کافی لمبے وقت تک چلتا رہے آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت شکری